سپریم کورٹ نے ایسی مہیلاؤں کو راحت دی ہے جو اپنے پتی کے اتیاج چاروں سے دکھی تھی آپ کو بتا دے کہ سپریم کورٹ نے ایک ایسا اتحاسک فیصلہ سنایا ہے جس سے ان مہیلاؤں کو کافی راحت ملے گی جو پتی کے اتیاج چاروں وہ پالی باری کلحے سے کافی حد تک تنگ تھی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مہیلہ کسی کی نیجی سمپتی نہیں ہے عدالت نے کہا کہ پتنی کو زور زبردستی کر پتی کے ساتھ رہنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا آپ کو بتا دے کہ ایک سنوائی کے دوران عدالت نے یہ ٹپڑی کی ہے بتاتے چلے کہ ایک شخص نے یاچکہ لگائی تھی کہ عدالت اس کی پتنی کو آدیش دے کی وہے پھر سے اس کے ساتھ رہنے لگے اس پر جسٹس ایس کے کال اور جسٹس ہیمنت گپتہ کی بینچ نے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا مہیلہ کسی کی گلام ہے جو ہم ایسا آدیش پارت کر دیں گے کیا پتنی نیجی سمپتی ہے جو اسے آپ کے ساتھ جانے کا نردیش دیا جا سکتا ہے یہاں یہ بھی بتا دیں کہ اس پورے بیواد کی جڑ میں دامپتہ ادھکاروں کی بحالی کا ایک آدیش ہے جو گورکپور کی فیملی کورٹ نے دوہزار انیس میں دیا تھا بتا دے کہ مہیلہ نے کہا ہے کہ دوہزار تیرہ میں شادی کے بعد سے ہی پتی نے اسے دہیز کو لے کر پرطارت کیا مجبوراں وہاں الگ رہنے لگی دوہزار پندرہ میں جب اس نے گزارہ بھتا کے لے کے اس دائر کیا تو گورکپور کی عدالت نے پتی کو اسے بیس ہزار روپے مہینہ دینے کا عدیش دنائے پتی نے اس کے بعد دامپتہ ادھکاروں کی بحالی کے لیے فیملی کورٹ میں یاچکا دائر کی عدالت نے پتی کے پکش میں فیصلہ دیا دامپتہ ادھکاروں کی بحالی کا فیصلہ ہوتے ہی پتی پھر سے عدالت چلا گیا اس بار اس کی آپتی گزارہ بھتے کے بھکتان کو لے کر تھی کہ جب وہ پتنی کے ساتھ رہنے کو تیار ہے تو گزارہ بھتا کس بات کا علابہ دھائی کورٹ نے اس کی یاچکا ٹھکرا دی جس کے بعد اس نے سپریم کورٹ کا رکھ کیا اپنے بچاؤں میں مہیلہ نے کہا کہ پتی کا یہ پورا کھیل گزارہ بھتا چکانے سے بچنے کے لیے ہے مہیلہ نے کہا کہ اس کا پتی فیملی کورٹ تب گیا جب اسے ایسا کرنے کا آدیش ہوا سنوائی کے دوران پتی کے وکیل نے کہا کہ سپریم کورٹ کو اس کی پتنی کو منع کر واپس اس کے ساتھ پھیجنا چاہیے خاص اور سے تب جب فیملی کورٹ نے اس کے پکش میں فیصلہ دیا ہے بار بار یہیں مانگ کرنے کے بعد عدالت کو کہنا پڑا کہ کیا مہیلہ کوئی نیجی سمپتی ہے کیا پتنی ایک گلام ہے بریکنگ نیوز راس بسیرہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں خاص موقع وہ بھی حریانہ سرکار کی affordable housing یوجنا کے ساتھ جس کے تحت آپ کو ملے گی 6 لاکھ روپے تک کی صوبیتھاؤں کے روپ میں سب سیڈی جیسے کی free parking, EDC, IDC free, club charges free اور maintenance free اور کوئی hidden charges بھی نہیں تو آج ہی بینہ دیر کیے اپنے سپنوں کا گھر بک کریں